وائرل ہوا ملین پہ بھی گئی ویڈیو سبسکرائبر بھی رات و رات بڑھے لیتا وہ پھر نہیں آگے بڑھ سکتا ایسے ہی اب یہ وائرل ہوا پڑے ہے میرے پاسٹ کو لے کے بڑے پریشان ہے تو بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بلکل ٹھیک ہوں باقی کردار کی دھجیاں اڑانا تو آپ کا شیوہ ہے اسے ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کریں میں رمضان کو لوں یا نہ لوں سب بتا دیا ہے مجھے ساری زندگی کلیر کلیر چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ تو یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہی نہیں ہیں یہاں پہ ساری زندگی کلیر ہی ہونا پڑے گا تو یہاں پہ یہی چلتا ہے اس لیے آپ بزاک نہ ہی کسی کا اوڑا اس طرح سے یہ رمضان کی سٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹائپ ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کو جو ہے اٹھا کے آپ کی پہچان بتاتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے ہمیں دیکھئے رسیوں کے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو تو جناب اپنا رویو ریاکن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہنے لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں کہتے ہیں جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشہدہ کرتے رہو تو تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باپ کر دے گی وہ محلت دیتی ہے نظر انداز نہیں کرتی کہتے ہیں ایک زبان زہر اکلتی ہے مگر یہ ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی سکتی ہے اس لئے اپنے الفاظ پر گوھر کریں کوشش کریں کسی کا دل نہ توڑیں بلکہ اسے حوصلہ دیں اپنے رشتوں میں تازگی لائیں اچھا سوچیں اور اچھا بولیں لیکن یہاں پہ تو روح کی بھی درجیاں اڑا رہی جاتی ہیں بھائی کہتے ہیں کان کا کچھا مرد کان کا کچھا مرد جس عورت کا مرد کان کا کچھا ہو وہ کبھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ بی بی کو ہی غلط بولتا رہتا ہے اس کو دکھ درد دیتا ہے اس کی عزت نہیں کرتا نہ پیار سے بات کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کے کانوں میں ادھر ادھر کے لوگ باتیں ڈالیں گے یا آپ خود جو ہے تنقید چھٹی چھٹی جو ہے اپنی بی بی کی برائی کریں گے اور بی بی کے خلاف بولیں گے یا کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شکایتیں کرتی رہتی ہیں ہزمن کے بارے میں اور اس کے مسئلے جو ہے پھر خراب ہوتے ہیں کیونکہ میاں بی بی ایک گاڑی کا کہتے ہیں وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ گاڑی کا پہیا ہے میاں بی بی ہزمن وائف تو جب ہم اپنے ہی گھر کی چھوٹی سی بات کسی کو بتائیں گے نا اس کو ہمارا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے گا اور وہ پھر لوگ اہستہ اہستہ زہر اگلتے ہیں پھر زہر بڑھتے ہیں گھر میں ہزمن وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بھی ایسا بہن بائیوں کا رشتہ ہوتا ہے والدین کا رشتہ ہوتا ہے اس میں زائد سی بات ہے یہ مسئلے مسائل چھوٹے مٹے چلتے رہتے ہیں لیکن اگر لوگوں کو موقع مل جائے آپ اپنا کہتے ہیں نا پٹہ کسی کے ہاتھ میں ڈال دیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے گھوماتے ہیں اور مشفرے بھی دیتے ہیں پٹھے سدھے سے جس سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے ایسے ہی ہزمن وائف کی بھی چیزیں ہوتی ہیں حالانکہ یہ پرسنل ہوتی ہیں بہت ساری ہر گھر میں جو جتنے بھی میاں بھی بھی خوش رہتے ہیں لیکن گھر میں لازمی کوئی نہ کوئی چیزیں چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں نرازگی بھی ہوتی ہے غصہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم کسی کو اپنا وی پوائنٹ دے بیٹھتے ہیں وہ پھر لوگ اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے گھر خراب ہو جاتے ہیں absolutely not absolutely not یہ رمضان کے الفاظ ہیں اور رمضان جناب سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل جگہ جگہ یہ مجھے کومنٹس بھی آئے ہوئے تھے کہ جگہ جگہ جا کے لائیو میں میسیج کومنٹ کرتا ہے لائیو میں اور مجھے جو آئے ہوئے تھے اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے بلوگ ڈالا ہے ہیلو ایوری وان کیسے ہو ہائی ہیلو اس طرح سے کر کے وہ جو ہے بات کر رہا ہوتا ہے مطلب اس طرح سے کومنٹس بغیرہ کر رہا ہوتا ہے لائیو میں جا کے تو اصل میں شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جانا ہر جگہ پہ جہاں لگی وہاں پہ چلے جانا اور وہاں پہ کومنٹس کرنا فول ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو احتیاط سے چلنا چاہیے اور ان کو پتا بھی نہیں چلنا لوگ کس طرح سے ان کو پھتا سکتے ہیں یہ کونفیڈنس کے ساتھ تو کہہ رہا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ لیکن دیکھ لینا یہ بڑے گندے طریقے سے بھسے گا یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر یہاں پہ ہم بات کریں گے بختی طور پہ تو یہ وائرل ہو گیا ہے ایسے ہی رجب بٹ کے ملازم کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل دی تھی ویڈیو بنائی تھی میں نے عویس کے نام سے جو ہے لڑکا تو وہ بختی طور پہ وائرل ہوا ملین پہ بھی گئی ویڈیو سبسکرائبر بھی رات و رات بڑھے لیکن وہ جب تک اس کا نام نہیں لیتا وہ پھر نہیں آگے بڑھ سکتا وہ مطلب چیزیں سیلری کتنی تھی پھر وہ اس پہ آ جانا جس کی وجہ سے اس نے سیلری پہلے بتا نہیں رہا تھا بعد میں بتائی تمجھے سترہ ہزار ملتی ہے تو رجب بڑا جو ہے نراز ہوا تھا کہ تمہیں صرف سیلری کا تو بتایا لیکن جو میں تمہارے الگ سے جو خرچے کرتا تھا وہ تم نے نہیں بتایا وہ بھی تو بتانے چاہیے تھے نا وہ بھی پھر منتلی میں انکلوج کرو تاکہ پھر لوگوں کو پتا چلے تمہاری جو حالت تھی تم چھوٹے سے تھے اور بڑے ہو کے ہماری گھر سے نکلے ہو اور جاتے ہی تم نے چینل بھی بنا لیا اور رجب کا یہ بھی سٹیٹمنٹ تھا کہ کوئی بھی میرے نام سے یا مطلب رابطہ کر کے کوئی گفٹ بغیرہ نہ بھیجے یا کوئی چیز نہ بھیجے یا اگر یہ مانگے بھی سئی تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے احتیاط کریں آپ لوگ اس کے کانوں میں کچھ باتیں شاید گئی ہوں گی کیونکہ اس کے پینز جا جا کے دیکھ رہے تھے ایسے ہی اب یہ وائرل ہوا پڑا ہے لاکھ لاکھ کے قریب ان کی ویڈیوز گئی ہوئی ہیں رمضان کی تو بھائی اس سے ستارہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ بھائی اسی خوشی گیا نکالا نہیں ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی ایسا جو ہے واسطہ تلق نہیں ہے تو احتیاط کریں اور اس کو جو ہے وقتی طور پر لوگ دیکھتے رہے ہیں پیار بھی دے رہے ہیں تین تین ہزار کے قریب اس کو جو ہے لائک بھی ملے ہوئے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو احتیاط بہتر ہے آجا اس پہ بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے امید کوئی نہ لگائے یہ بھی اس بندے نے بولا ہے کاشف کی بات کروں گی کاشف نے کہا اللہ نے بہت جلد انصاف کر دیا میرے پہ جو لوگ ویڈیو بناتے تھے آج وہ دیکھو جو ہے دو نمبری نہیں چلتی آج دیکھو وہ کہاں ہیں دو نمبری نہیں چلتی آج ہم پہ بھرا ٹائم ہے کل ٹل جائے گا کاشف شاہ ٹونٹ آئی تینک مجھے مار رہے ہیں کیونکہ میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کے دل کو جا کے ٹھا لگی تھی اور وہ اب دیکھ رہا ہے کہ اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے تو دیکھو میری بار سنو مجھے نا یہ والے ٹونٹ مارو مجھے لگنے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تم لوگ اپنے گرہبانوں میں جھاں کو تم لوگ اپنے پہ توجہ دو اپنے پہ ورک کرو میری ذات کا کیا ہے میں تو ایک ایک ادھر ریاکشنسٹ ہوں ٹھیک ہے ہماری یہ آج سے لڑائیاں نہیں چل رہی ہیں ہماری آج سے باتیں نہیں چل رہی ہیں آج سے کچھ مہینے پہلے بھی میرے پہ اس طرح سے الزام لگائے گئے تھے کہ یہ سلمہ سے پیسے لیتی ہے اور اس کی سپورٹر ہے اس اس طرح کے الزام لگائے گئے میرے پہ اور دھجیاں اڑائی گئی کردار کی باقی میرے پاسٹ کو لے کے اگر کچھ لیڈیز کچھ ہو رہی ہیں تو بھائی اپنے آپ کو خوش کر لو میری روح کو کوئی ٹینشن نہیں ہے میں جب چھپاتی اور یہاں پہ ابلہ ناری بن کے بیٹھی ہوتی اچھی بن کے بیٹھی ہوتی پھر تو تم لوگوں کا ٹونٹ بنتا تھا کہ یہ سامنے سے تو بڑی اچھی بن رہی ہے لیکن یہ تو ڈراموں میں کام کرتی رہی ہے تو بھائی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہزار دفعہ ویڈیو میں بنا چکی ہوں کہ ہاں میں شو بیز میں کام کرتی تھی پھر میں نے چھوڑ دیا اور بہت جلدی چھوڑ دیا پچیس چھبیس سال کی عمر میں ہی میں نے تقریباً چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا اور اپنے گھر میں میں بچوں کو ٹائم دینا شروع ہو گئی اور میں پھر دینی تعلیم قرآن پاک کی تفصیل تفجیز پڑھنا شروع ہو گئی اور گھرداری میں بچوں میں میں نے ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ عروج کا وقت ہوتا ہے آگے نکلنے کا وقت ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ میرے پاسٹ کو لے کے بڑے پریشان ہیں تو بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بلکل ٹھیک ہوں باقی کردار کی دھجیاں اڑانا تو آپ کا شیوہ ہے آپ اپنا شیوہ جاری رکھیں اور اور کر ہی کیا سکتے ہیں امید ہے کہ مرتے دم تک بھی آپ لوگ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی کردار کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے اور اسی ٹائم ہی روح نکلنی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ایسے لوگ پھر ایسے ہی موت مرتے ہیں کہ وہ برائی ہی کرتے ہوئے کسی نہ کسی کی مرتے ہیں وہ اچھائی نہیں کر رہی ہوتے تو اچھائی بھی کرنا میرا خیال سے ضروری ہوتا ہے ہم وقتی طور پہ اس دنیا میں ہیں اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے موت تو فیرون کو بھی آئی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا استغفراللہ تو خیر یہاں پہ یہ جو ٹونٹنگ بازی ہے یہ آپ اپنے تک سنبھال کر رکھیں اور اپنے آپ کو آپ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ان کے دماغ میں جو چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کریں میں رمضان کو لوں یا نہ لوں تو آپ یہ اپنے موں سے تو خود ایکسپوز ہو رہے ہیں بھائی کہ آپ کا ایک ایم تھا کسی کا رزق خراب کرنا اور آپ مزلزل ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں میں جو ہے یہ ہے تو وہ ہے وہ ہے یہ ہے اس طرح کے اُلٹ اُلٹ تم باتیں کر رہے ہو کہتا ہے کہ اللہ کا انصاف دیکھو جنہوں نے ہم پہ ریاکشن دیئے ہیں ویسے ہی ان پر بھی ریاکشن آ رہے ہیں ہم پہ تین سالوں سے ریاکشن آ رہے ہیں آپ لوگ بڑے سیفلی چلے ہیں بڑے طریقے سے اپنے آپ کو سائیڈ پہ لے کے چلے ہیں یہی اگر تم لوگوں کے رشتہ داروں کا جھونڈ اگر آپ اپنی بہن جس کو پیار دے رہے ہوتے ہیں چون چاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہائے صدقے میں قربان میری بہن میری بہن کر رہے ہوتے ہیں اگر یہی آپ لوگ جھونڈ بنا کے اس طرح عوام کو جواب دیتے ہیں آج کسی کی جررت نہیں تھی یہ آپ لوگ ہی سارے کمزور مطلب آپ لوگ نہیں لڑ سکتے تھے تو ہم لوگ نے جواب دیئے اور دیئے تو خیرے کوئی احسان نہیں کیا پھر میرا وہی پوائنٹ ہے کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا باقی جو ہے تم اس طرح سے جو ٹونٹ بازی کر رہے ہو تو تمہاری روح کو ہو جائے خوشی میں کر لو خوشی مجھے لگتا ہے کہ تم شاید یوٹیوب نہیں دیکھتے تم کہہ رہے ہو کہ آج انہوں پہ ریاکشن آ رہے ہیں تو ہمیں مسلسل رگڑے لگائے جا رہے ہیں ہمیں مسلسل بولا جاتا ہے ہم نے چینل بھی گواہے ہیں ہم نے عزتیں بھی گواہی ہیں ہم نے باتیں بھی سنی ہیں تمہیں شاید آج نظر آ رہا ہے یہ تو اب ممولی ہو گیا یہ کام یہ ہوتا ہی آ رہا ہے تو خیر تم لوگوں پہ ایک کوئی ریاکشن دے دے تو تم لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں حالانکہ لوجیکل بات رکھی تھی لوجیکل طریقے سے بولا تھا آج آپ اپنی باتوں میں ہوتی نظر آ رہے ہیں سنے ذرا مجھے انتظار ہے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے زلیل ہوں گے باقی رمضان دو دن کے بعد مجھے ملا ہے رمضان میں نے اسے کہا مجھے فسا دیا ہے میں نے اسے شکوا کیا ہے کہ تیری وجہ سے میں فس گیا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لائف کرنے اور گاؤں جانے والوں گاؤں آکے واپس ولوگ بنانے کا بولا تھا تو میں جو ہے ستارہ بہن کا دشمن مجھے بنا دیا ہے لوگوں نے کہتے ہیں مجھے لوگوں نے دشمن بنا دیا ستارہ بہن کا کہ میں نے ہی تمہیں سکھایا تھا کہ تم لائف بھی وہاں پہ جا کے کرنا سکھایا نہیں تھا سکھایا نہیں تھا آپ نے اس کو پرموٹ گیا تھا اس کو کہا تھا کہ اس کا چینل بھی ہے حالکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ یوٹیوبر جو ہے ستارہ یوٹیوبر ہے اس کے گھر میں اگر اس کا ملازم بھی یوٹیوبر بنائے گا تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہے گا پھر وہ کام کیا کرے گا وہ تو سارے کچھ اپنے بلوگ میں دکھا دے گا تو وہ کیا دکھائے گی سیتی سی بات ہے انہوں نے رول بنایا ہوئے آپ کو نہیں پتا آپ بھی تو دو دفعہ گئے ہیں وہاں پہ تین دفعہ آپ نے بنائی ہے ویڈیو نہیں بنائی تو پھر آپ اسے کیسے اس ٹیم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے خیر کہتا ہے لوگوں نے مجھے جو ہے ستارہ کا دشمن بنا دیا لوگوں نے مجھے جو ہے تم مجھے بتاؤ اور مجھے کلیر کرو رمضان اس کو کلیر کر رہا ہے کہتا ہے مجھے کلیر کرو میں نے کہا بھئی مجھے تو اب بس کلیر ہونا ہے اور میں نے یہ سب تو نہیں کیا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کون ہے ان چیزوں کے پیچھے جس نے لائیو لگوائی جس نے اس کو اکسایا ہے تو میں نے اس سے بھی اگلوا لیا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے مجھے سب بات کلیر کیا جو وہاں ہوا ہے سب بتا دیا ہے مجھے مجھے بہت جلد میں تم لوگوں کو سب کو بتاؤں گا میری ویوی نے بھی اسے ڈانٹا ہے اور خیر میں ایسے بلوگ میں نہیں ابھی تک دکھا رہا دکھاؤں دکھاؤں آپ نے دکھا رہا تو ضرور ہے اس لئے تو پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤں میں اسے لے کے آنا چاہتا ہوں جلتی بتاؤں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بلوگ میں نہیں لے رہا ساری زندگی کلیر کلیر چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ تو یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہی نہیں ہیں یہاں پہ ساری زندگی کلیر ہی ہونا پڑے گا تو یہاں پہ یہی چلتا ہے اس لئے آپ مزاک نہ ہی کسی کا اڑائے تو اچھا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے رمضان کی صحیح درگت پنائی ہے انیتا اور شانی نے یہ بھی بولا اور سمجھایا اور مجھے اتنا مجھے انیتا نے بھی کہا ہے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا بھائی باقی رمضان کی وجہ سے آپ لوگ بتائیں کہ میں رمضان کو ولوگ میں لے کے آؤں اور اسے سارا کچھ اگلواؤں گا بس بتا دیں کہ میں اسے ولوگ میں لے نہ شروع کر دوں یا نہ کروں وہ میری ٹرولنگ تو نہیں کریں گے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے شانی نے بھی کہا کہ رمضان بہت شرمیدہ ہے وہ سب سے معافی مانگتا ہے بہن سے ستارہ بہن سے بھی معافی مانگیں ہم سے بھی معافی مانگیں دیکھیں گے ایسی بات نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں گے آپ لوگ ایسے بات کر رہے ہیں ہمیں نہ ٹرول کریں گے تو اب یہ عزازت مانگ رہا ہے کہ مجھے بتائیں اور میں اس کا انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں اب پبلک دیکھیں کیا کہتی ہے لیکن ذات تر پبلک ٹرول ہی کر رہی تھی کہ ہمیں تیرا پتہ تھا ہمیں تیرا پتہ تھا ہمیں تیرا پتہ تھا خیر رمضان نے بھی کہا اگر کوئی یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ میں ستارہ ساجد کے خلاف جاؤں گا تو یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں میں نہیں جاؤں گا کسی کے خلاف میں غلط نہیں بولوں گا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں سکتا ہوں اور ویسے بھی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں تو میں جو آ کے یہاں پہ لوگوں کو بتاؤں تو اس طرح سے یہ رمضان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی کوئی جب ایسی بات ہے ہی نہیں تو میں یہاں پہ آ کے کون سی تم لوگوں کو باتیں بتاؤں جو تم لوگ انتظار کر رہے ہو باقی جو ہے میں لوگوں کی ویڈیو دیکھتا ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ غلط بولوں گا لیکن یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں کبھی نہیں ایسی امیدیں لگا کے بیٹھو تم لوگ تم لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا میں نے میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا اب بس پھر جناب اس کے بعد گھر کی روٹین چھوٹین دکھاتا ہے سبزیاں سبزیاں اور وہ اس طرح سے نیتا کو دکھا دیا اور جھاڑو شاڑو دیتی پھیر رہی تھی گھر کے کام سارے کرتی پھیر رہی تھی تو ریسٹ بغیرہ پہ اس کا مطلب نہیں ہے وہ کام کرتی پھیر رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے ساجد نے کوئی جھوٹیں دیئے تھے رمضان کے والد کے لیے وہ بھی دیئے کہ ابو آپ کے لیے جو ہے یہ ساجد نے جھوٹیں گفٹ کیے تھے پھر اس کے بعد جو ہے اینڈ میں کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کے انتظار میں آپ سب امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کہاں تک جو ہے آپ بھی اپنی بات پر جو ہے قائم رہتے ہیں کہاں تک گھوم آئیں گے پبلک کو لیکن سمجھانے والے تو بہت لوگ ہیں کہ بھئی لوگ زیادہ تر رشتے دار جو ہوتے ہیں چینل چمکانے کے لیے اوٹ پٹانگی در ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں شوشا اس طرح کی چیزیں لیکن اس نے مجھے جہاں تک لگتا ہے اس نے تو کہا تھا کہ میں ولوگ نہیں بناوں گا لیکن اس نے ولوگ بنائے ہیں اور اپنا پہلے والا چینل ڈیلیٹ کر کے نیا بنا کے پھر ولوگ چلوک ڈال رہے ہیں اور ریکومنڈیشن میں ویڈیوز جا رہی ہیں جب آپ مسلسل کسی بڑے یوٹیوبر کے ولوگ میں آتے ہیں تو یوٹیوب اٹھا کے اس کو وائرل کرتا ہے اور مسلسل میں حیران ہوں رات و رات یہ کیسے اس کو ویوز آ رہے ہیں ویسے تو رجب کے جو ملازم ہے اس نے بھی بغیر شاوٹ آؤٹ کے ملینز ویوز لیے ہیں سٹارڈنگ کی ویڈیو میں جب آپ کسی بڑے ولوگ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹائپ ہوتا ہے وہ خود با خود آپ کو جو ہے اٹھا کے آپ کی پہچان بتاتا ہے کہ یہ بھی بندہ اب آ رہا ہے اس کا بھی چینل ہے تو اسی طرح سے رمضان کے ساتھ بھی ہوا اور رمضان فی الحال تو وقتی طور پر تجسس میں لوگ جا جا کے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ آگے جا کے چل پڑے گا اس طرح سے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ون میلین لینے والا بندہ جو ہے رجب کا ملازم وہ بیس ہزار پچیس ہزار آٹھ ہزار پہ بھی آیا ہے ویڈیوز اس کی وہاں تک بھی پہنچی ہیں پھر وہ تھوڑا تھا چلاکی کے ساتھ ذرا وہ تھامنیل یا اس طرح سے وہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا تھا دیکھتے ہیں برنہ ادروائز ان کی پبلک کوئی نہیں بنی تجسس میں لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ بولا کیا اس کے خلاف کیا لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے جب آپ کی اپنی ایک تھوڑی سی کام شام کا ایک طریقہ ایکار جو آ جاتا ہے پھر آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ورک جب آپ اچھا کر رہے ہو تو پھر ایک بلٹ اپ بن جاتا ہے اور پھر وہ آپ آگے سے آگے اوپر سے اوپر آپ کی پہچان بنتی ہے اور آپ آگے جاتے جاتے ہیں لیکن جب آپ ورک نہیں کرتے ہیں بس صرف پبلک کو جب آپ گھوماتے ہیں تو پھر پبلک سمجھ جاتی ہے پھر وہ آپ کو اس میار سے نہیں دیکھتی انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گھوما رہا ہے یہ کبھی بھی اپنے مالک کے لیے کچھ نہیں ایسا ویسا بولے گا تو اس لیے پھر پبلک دیکھنا چھوڑ دیتی ہے اگر واقعی سچی مچی آپ کے بلوگ میں کچھ ایسا دیکھنے لائک ہے پھر لوگ جڑے رہتے ہیں تو خیر اس کے ساتھ ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بای بای